ان مرتدین کے خلاف سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ جری اور سب سے زیادہ بے رحم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ان کے مزاج کی سختی اور غصے کی تیزی نے انہیں حج درجہ تشدد پسند بنا دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر پچیس برس سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے شباب نے ان کی رائے کے تاثب کو انتہائی حدوں تک پہنچا دیا تھا اور ان کی رائے کے تاثب کی حدت ان کے مزاج کی سختی اور بے رحمی سے مل گئی تھی۔ چنانچہ تاریکین اسنام کے خلاف ان کی جنگ بڑی شدید ہوتی تھی اور بتوں کی عیب جوئی کرنے والوں پر ان کا لوہا ہمیشہ تیز رہتا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قوم کو ہدایت اور دین حق کی طرف بلائیں۔ جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو مکہ کے غالی بدپرستوں نے بے دستو پا مسلمانوں کو نشانہ ستم بنانا شروع کر دیا کہ وہ درماندہ ہو کر دوبارہ بدپرستی اختیار کر لیں۔ اس نئی دعوت کے مخالفین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرس تھا۔ ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ مشرقین مکہ میں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ترہ ترہ سے انہیں ستاتے اور باہر انوان ترک اسلام پر مجبور کرتے۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کو مسلمان ہونے کے جرم میں مار رہے ہیں۔ مارتے مارتے تھک گئے تو چھوڑ دیا اور بولے میں نے تجھے تھک کے چھوڑا ہے۔ لونڈی نے جواب دیا یہی خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو دشمنی تھی وہ کسی جہل اور تاثب کی بنا پر نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حکمت رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اقوال سے متاثر بھی تھے لیکن اس کے باوجود نئی دعوت کے خلاف ان کی دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ جس مسلمان پر ان کا بس چلتا اسے ہرگز نہ چھوڑتے یہاں تک کہ مسلمان ان کی عیضہ رسانیوں سے آجز آگئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ساری اسلام دشمنی نتیجہ تھی ان کی اس رائے کا کہ اگر اس شخص کا اتباہ کیا گیا تو مکہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی حدود میں فساد کے شولے بڑھا گٹھیں گے۔ اور مکہ کا نظام مکہ والوں کا سکون انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت سے کہیں زیادہ عزیز تھا جس نے قریش کے اتحاد کو ضرب لگائی اور بلد حرام کی منزلت کو ذک پہنچائی تھی۔ ان کے نزدیک اس دعوت پر صبر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا اتحاد تیلیوں کی طرح بکھیر دیا جائے اور مکہ کا وغار اور احترام فنا کے گھاڑ اتار دیا جائے۔ اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متابعین کی دشمنی اور کمزور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دین پر لانے کی کوششوں سے باز آ جاتے ہیں تو مکہ کی ہوا اکھڑ جائے گی اور قریش عربوں کے موں کا نوالہ بن کر رہ جائیں گے۔ آخر ان بیچاروں کا گناہ کیا ہے جس کی پیداش میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں؟ گناہ تو جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی موجز بیانی اور قادر الکرامی کا ہے۔ یہ انہی کے بیان کا اجاز ہے جس نے ان بے سہاروں اور اپنے آبائی مذہب سے پھر جانے والوں کی عقل کو اس کا حلقہ بغوش بنا دیا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ان بے سہاروں اور اپنے آبائی مذہب سے پھر جانے والوں کی عقل کو ان کا حلقہ بغوش بنا دیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ خاتم گر دیا جائے تو فتنہ فرو ہو جائے گا۔ فساد کے بادل چھٹ جائیں اور بالد حرام کا گیا ہوا سکون پھر واپس آ جائے۔ اور ایک شخص کا قتل کسی قبیلے بلکہ مکہ کے تمام قبیلوں کی نجات کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس سے قریش کے اجتماعی حیثیت اور مکہ کے قومی نظام کو برقرار رکھنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑی دلاویز ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو بڑے حسین پیرائے میں اپنی دعوت دیتے ہیں۔ پھر وہ ایسا شخص ہے جسے قریش نے آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو کیا اسے محض اس لیے قتل کر دیا جائے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھتا ہے؟ لیکن اسے قتل کرنے یا اس سے نجات پانے کی سبیل کیا ہے؟ وہ تو بنو حاشم میں ہے اور بنو حاشم اس کے مددگار ہیں۔ پھر جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں جنہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے اور ایک جماعت کی شکل میں اس کے ساتھ ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق معزز قبیلوں سے ہے اور بنو حاشم کی طرح ان کے قبیلے بھی ان کی حفاظت اور مدافعت پر آماد آئیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تلحہ بن عبیدلہ بن طیم بن مرہ سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بنی زہرہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنی عبد شم سے ابو عبیدہ بن الجراح بنی فہر بن مالک سے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب کو اپنے اپنے قبیلے میں وہ مقام حاصل ہے کہ اگر ان پر کوئی زیادتی ہوئی تو یہ قبیلے ان کی ضرور مدد کریں گے اب اگر عمر رضی اللہ عنہ ان سے اور ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے اور قریش کو ان کے خلاف بڑکائے تو مکہ میں ایسی خانہ جنگی برپا ہو جائے گی جس کے مقابلے میں وہ خطرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب مکہ کی منزلت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت سے لاحق ہو سکتا ہے یہ اور اسی قسم کے خیالات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں پریشان رکھتے لیکن جب وہ گھر سے نکلتے اور اپنی قوم کا انتشار دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس فرقے کو بے خوبند سے ہی اکھار پھینک دیں تاکہ مکہ کا امن بحال ہو جائے یہ خیال برابر ان کے دل میں آتا رہا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کو حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان مسلمانوں کو اپنا گھر بار اور عزیز و اقارب چھوڑتے دیکھا تو ان پر رحم آ گیا اور تارکین وطن کی جدائی ان کے دل کا بوجھ بن گئی مسئلہ اب ان کے نزدیک اور بھی عام ہو گیا تھا دل میں ایک توفان اٹھا اور آپ کی دعوت سے نجات حاصل کرنے کے مطالق تفصیل سے سوچنا شروع کر دیا وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں اپنے ارادے میں کامیابی ہو گئی تو قریش کو اتمنان نصیب ہو جائے گا اور صرف قابعہ ہی کے نہیں بلکہ عرب کے تمام بدھ ان سے خوش ہو جائیں گے اور اگر اس کے برعاکس کوئی ناغوار صورت پیش آ گئی تو وہ قریش اور مکہ والوں کے خاطر اسے بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیں گے اس لیے کہ قریش ان کے عزیز ہیں اور مکہ ان کا وطن اور عزیزوں اور وطن کی راہ میں جو بھی مصیبت پیش آئے وہ خوشگوار ہے اور محبوب بھی اپنے اس فیصلے پر وہ مضبوطی سے قائم ہو گئے لیکن یہ بھول گئے کہ مخلوق میں اللہ جللہ شانہو کی ایک حکمت ہے اور وہ حکمت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عقل ان کے جوش غضب پر غالب آئے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قیامت تک لوگ نہایت عزت و احترام سے لیتے رہیں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب نے پنتالیس مردوں اور اکیس عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا بعض روایتوں میں یہ تعداد زیادہ ہے اور بعض میں کم علامہ ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حبشہ کی حجرت کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے اور مہاجرین حبشہ کی تعداد ماہ عورتوں کے نوے کے قریب تھی جب یہ مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تاقب میں ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے جو صفحہ میں واقع تھا اور اس وقت وہاں مرد اور عورتیں ملا کر چالیس مسلمان موجود تھے اس قول کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک سو تیس مرد و زن اسلام قبول کر چکے تھے اس سلسلے میں یہ آخری روایت ہے اس سے زیادہ تعداد کی جستجو آپ کے لئے بیمانی ثابت ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کیوں قبول کیا اس کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے لیکن سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش میں جو افتراق پیدا کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے بہت پریشان تھے اسی لئے وہ اور ان کی ساتھی مسلمانوں کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ وہ اس نئے دین سے برگجتہ ہو کر اپنا آبائی مذہب قبول کر لیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے کہیں اور چلے جائیں اور حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی خاص طور پر نصیحت فرمائی تو انہیں جاتے دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا اور وہ ان کی جدائی سے بہت گھبرائے امے عبداللہ بنتے ابی حشمہ کہتی ہیں قسم بخدا جب ہم حبشہ کی طرف حجرت کر رہے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور وہ میرے پاس کھڑے ہو گئے وہ ابھی تک اپنے شرک پر قائم تھے اور ہمیں ان کی ذات سے ترہ ترہ کی عذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھی انہوں نے مجھ سے کہا امے عبداللہ جانا یقینی ہے میں نے کہا ہاں قسم بخدا ہم ضرور اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہم پر ظلم و ستم کے بہت پہاڑ ڈھائے یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے لئے نجات کی راہ پیدا کر دی بولے اللہ تمہارے ساتھ ہو جیسی رقت اس وقت میں نے ان پر تاری دیکھی کبھی نہیں دیکھی تھی اس کے بعد وہ چلے گئے میرا خیال ہے کہ ہمارے جانے سے وہ سخت دلگیر تھے جب ان کے شاہر آئے تو انہوں نے اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو ان کے سامنے دوہرائی اور کہا میرا خیال ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے ان کے شاہر نے جواب دیا خطاب کا گدہ ایمان لے آئے تو آئے مگر اس شخص سے امید نہیں آگے چل کر اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے برادران قوم کو انتہائی مسئیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ترک وطن کرتے دیکھا تو اپنے دل میں ایک ٹیس سی محسوس کی اور انہیں اس ابتلا سے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگے ان کی عقل نے کہا کسی فیصلہ کن کوشش کے بغیر اس معاملے میں کامیابی ممکن نہیں اور انہوں نے اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کا مسمم ارادہ کر لیا کہ اس اقدام کے سوا ان کے نزدیک قریش کے اتحاد کی کوئی صورت نہ تھی چنانچہ ایک دن صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نمٹنے کے لیے شمشیر بدست گھر سے نکلے یہ انہیں معلوم ہو ہی گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں اقامت فرمائیں اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد چالیس کے لگ بگ ہے ابھی راستے میں ہی تھے کہ نائم بن عبداللہ مل گئے انہوں نے پوچھا کہاں بولے محمد کا قصہ پا کرنے جا رہا ہوں کہ یہی وہ بیدین ہے جس نے قریش میں تفرقہ ڈالا ان کا اخلاق تباہ کیا ان کے عقائد پر لان تان کی اور ان کے دیوتاؤں کو برا بلا کہا آج میں اسے قاتل کر کے ہی چھوڑوں گا نائم رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم عمر تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں زمین پر اکڑتے بھرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو پھر ان سے بھی نمٹ لینا عمر نے پوچھا میرے گھر والے کون نائم نے جواب دیا تمہارے بہنوئی اور چچازاد بھائی سعید بن زید بن عمرو اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب خدا کی قسم وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے اس وقت خباب بن العرط رضی اللہ عنہ ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے سعید رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سورہ توہہ پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پا کر خباب ایک کوٹھڑی میں چھپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چھپا لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ کی آواز سن لی تھی گھر میں آتے ہی کہنے لگے یہ کیا ہو رہا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ نہیں بولے نہیں خدا کی خسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے یہ کہہ کر سعید رضی اللہ عنہ بن زید پر جھپٹے بہن اپنے شہر کو بچانے اٹھیں تو انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو وہ دونوں بولے ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں کر لو جو تمہارا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہم کے جسم سے خون بہتے دیکھا تو اپنی زیادتی پر نادم ہوئے بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بولے لاؤ مجھے دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے دیکھوں تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لائے ہیں بہن نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے بولے ڈروں نہیں اور دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر واپس کر دوں گا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ اجزاء انہیں دے دیئے پڑھ کے بولے کتنا حسین اور کتنا بزرگ ہے یہ کلام ان کی زبان سے یہ سن کر خباب رضی اللہ عنہ کوٹھٹی سے نکل آئے اور کہا خدا کی قسم اے عمر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لئے منتخب کر لیا ہے میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگتے سنا تھا کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر ابن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر اور اے عمر خدا بہرحال خدا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب سے کہا خباب میری رہنمائی کرو کہ میں اسلام لے آؤں خباب رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صفحہ کے قریب ایک مکان میں تشریف فرمائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور اقامتگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر دستک دی آواز سن کر ایک صحابی اٹھے اور کیواروں میں سے جھانک کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے وہ خوفزدہ واپس ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر عمر ابن خطاب بدست شمشیر کھڑے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے فرمایا آنے دو اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا آنے دو صحابی نے انہیں بھولا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتا دیکھ کر اٹھے اور ایک کمرے میں ان سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر کا ایک کونہ پکڑا اور زور سے جھٹکہ دے کر فرمایا ابن خطاب تم کس ارادے سے آئے ہو خدا کی قسم اگر تم نے اپنی من مانی کی تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لے آؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی روایتوں میں یہ سب سے مشہور روایت ہے اس کے بعد اس روایت کا نمبر ہے جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منصوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں اسلام سے کوسوں دور تھا جاہلیت میں شراب پیتا تھا اور بڑے چاہ سے پیتا تھا ہماری ایک محفل جمتی تھی جس میں قریش کے اکثر نوجوان شامل ہوتے تھے ایک رات میں اس محفل میں پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا میں نے دل میں کہا اگر میں مکہ میں فلان محفروش کے پاس چلا جاؤں تو شاید مجھے شراب مل جائیں اور میں پی سکوں لیکن وہ بھی مجھے نہ ملا اب میں نے سوچا کہ چلوں کعبے کے ساتھ یا ستر تواف کرلوں اسی نیت سے مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رخ شام کی طرف تھا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور شام کے درمیان تھا آپ رکنے اسود اور رکنے یمانی کے درمیان نماز ادا فرما رہے تھے آپ کو دیکھ کر مجھے خیال آیا آپ کا کلام سننے کا یہ بہترین موقع ہے سنو تو سہی آخر آپ کیا کہتے ہیں لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر قریب ہو گیا تو مجھے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر جائیں گے اس خیال سے میں حجرِ اسود کی طرف غلافِ قعبہ میں گھس گیا اور دبے پاؤں چلنے لگا آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل سامنے پہنچ گیا اور کچھ نہ تھا قرآن پاک کی آیات سن کر میرے دل پر رقت تاری ہو گئی میں رو پڑا اور اسلام میرے باطن میں دھر آیا میں اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے نزدیک پہنچے تو میں بہت قریب آ چکا تھا آہٹ سن کر آپ نے مجھے پہشان لیا اور گمان فرمایا کہ میں کسی بری نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاقب کر رہا ہوں ڈانٹ کر پوچھا ابن خطاب اس وقت تم کیوں آئے ہو میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لانے آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا عمر اللہ نے تمہیں ہدایت بخش دی یہ کہہ کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ثبات و استقلال کی دعا فرمائی اس طرح میں دین کی دولت سے مالا مال ہو کر آپ کے خدمت سے واپس ہوا یہی روایت دوسری صورت میں جس سے شاید پہلے مفہوم کی تکمیل ہوتی ہے مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ میں بھی آئی ہے اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام سے پہلے میں اس ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گھر سے نکلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھے میں جا کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی قرآن کے اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا اور میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم قریش سچ کہتے ہیں یہ شاعر ہے اسی وقت آپ نے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر چالیس اور اکیالیس پڑی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو اب میرے دل نے کہا اب میرے دل نے کہا یہ کہن ہے اور اسی وقت لسان نبوت پر یہ آیات چاری ہو گئیں جن کا مفہوم ہے اور نہ کسی کہن کا قول ہے تم بہت کم نصیحت اندوز ہوتے ہو یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ لاتا تو ہم ضرور اس کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور اس کے بعد اس کی گردن کارڈ ڈالتے اور تم میں سے کسی کی قوت اسے بچا نہ سکتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت ختم کی تو اسلام پوری قوت سے میرے دل پر اثر انداز ہو چکا تھا یہ روایت شہرت میں پہلی روایت کے قریب قریب ہے ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کے اسبات کے بعد لکھا ہے اللہ بہتر چانتا ہے ان میں سے کون سی صحیح ہے یہ دونوں اور اسی قبیل کی دوسری روایتیں جو کتابہ میں مرکوز ہیں اس دن کی تصویر تو اچھی طرح کھینج دیتی ہیں جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آبائی مذہب تر کر کے خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی لیکن ان میں سے ایک بھی روایت نفسیاتی ارتقاء پر روشنی نہیں ڈالتی جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا رستہ دکھایا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان